بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں ایک بھائی نے مجھے آج میسج کیا کینڈا سے ریلیٹیڈ کہ ان کے پاس ٹرالر کا سپین کا لائسنس ہے تو وہ موو ہونا چاہتے ہیں کینڈا میں اور وہاں پہ ٹرالر چلانا چاہتے ہیں تو ایک بات تو ان کی کافی اچھی ہے کہ انہوں نے ٹرالر کا لسنس کیا اور ٹرالر کی فیلڈ جو ہے وہ اپنائی کیونکہ کینڈا میں اس کی کافی ڈیمانڈ ہے اور کافی لوگوں کا وہاں پہ کمی رہتی ہے کینڈا کے میں ڈرائیورز کی لیکن دوسری طرف یہ بھی بتاتا چلوں کہ گرنڈا میں جو انہوں نے ٹرالر کا لسنس یہاں پہ کیا ہے اس کی وہاں پہ ویلیو اس طرح سے نہیں ہے لیکن ان کا ایکسپیرینس ان کو مدد دے گا جلد سے جلد جوب تلاش کرنے میں تھوڑی سی تفصیلی بات کروں گا اور تفصیلی آپ کو ناری دینے کی کوشش کروں گا کہ دو طریقوں کے ساتھ یہاں سے موو ہونا ہے اور وہاں پہ کون سے احتیاطی تدابیر ہے اور کیا طریقہ کار اپنانے ہے بہتر جاب تلاش کرنے میں اور فراد سے بچنے کے لئے وہاں پہ دوستو بہت زیادہ فراد ہو رہے ہیں اور سپیشل ہماری کمیونٹی جو کنسلٹنٹ ہیں انہیں کے ذریعے ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو یہاں سے موو ہونے کا بات شروع کرتے ہیں اور پھر وہاں پہنچنے پہ کیا کیا چیزیں آپ نے کرنی ہے اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے تو جب آپ نے یہاں سے موو ہونا ہے دو چیزیں اگر تو آپ کے پاس نیشنالٹی ہے تو ویلن گوڈ بہت ہی اچھی چیز ہے اور پھر تو آپ پہ کافی اچھی جو ہیں وہ دروازے کے آپ کے لئے اوپن ہو جاتے ہیں آپ جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیوز بنائی تھی موبیلٹی یوتھ موبیلٹی کے ذریعے جا سکتے ہیں باقی وہاں پہ آپ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے ویڈیوز میں بات کی تھی اگر کی دوست وہ طریقہ پنانا نہیں چاہتا یا وہ اووریج ہے یا وہ چاہتا ہے کہ میں ایسے ہی جاؤں اور خود سارا کچھ کروں اور وہ لیندھی پروسس میں نہیں پڑھنا چاہتا وہ خود آزادانہ طور پر سارا کیا کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں وہ کیا کرے اگر تو اس کے پاس نیشنالٹی ہے تو ویزے کی ضرورت نہیں ہے ای ٹی وہ الیکٹرونک ٹرول ایتھوریزیشن کروائے اور چلا جائے اگر اس کے پاس نیشنالٹی نہیں ہے تو پھر وہ ویزا اپلائی کرے گا ویزٹ ویزا تو وہ اس کا لگے گا تو وہ چلا جائے گا ورک پرمٹ تلاش کرنے کے لیے سب سے بیسٹ وی کیا ہے یہاں پہ بیٹھ کے کچھ نہ کریں یہاں پہ بیٹھ کے کسی کنسلٹنٹ سے رابطہ نہ کریں کینیڈا میں یہاں پہ بیٹھ کے کوئی ورک پرمٹ آرینج نہ کریں کسی ریلیٹیو کے ذریعے یا دوست کے ذریعے یہاں پہ بیٹھ کے کنیڈا کا کوئی بھی پروسس نہ کریں آپ ایشیا میں نہیں بیٹھے نہ آپ انڈیا میں نہ پاکستان میں نہ بنگلہ دیش میں نہ نپال میں یہاں سے آپ کو مشکل ہوگی ویزا لینے میں یہاں سے ویزٹ ویزا لگوائیں بڑا ایزی لگ جاتا ہے ابھی کرونا کا ٹائم تھوڑا سا گزر لینے دیں تھوڑا سا صبر کریں اس کے بعد یہاں سے ویزٹ ویزا لگوائیں ٹھیک ہے دوہزار پچیس سو یورو آپ کے کانٹ میں پڑھا ہونا چاہیے آپ کا کنٹریکٹ چلتا ہونا چاہیے ان کو کہیں میں چھٹیاں گزارنے کے لیے جا رہا ہوں ایک آفر لیٹر بنو آلیں اور ویزا اپلائی کریں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف و صرف آپ کو ہوتل بکیں کروانی پڑے گی ویزٹ ویزے میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرا وہاں پہ دوستہ ریلیٹیو ہے کوئی کچھ نہیں صرف و صرف یہ چیزیں کر کے آپ اپلائی کریں اور آپ کا ویزٹ ویزے لگ جائے گا چلے جائیں وہاں پہ وہاں پہ جانے کے بعد کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے کوئی نوں کی ریفرنس ایسا ہے ڈھونڈ لیں جس کے پاس جانا ہے ہر بندے کی وہاں پہ سننی ہے ہر ایک کو سمجھنا ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنی مرضی بھی جاری رکھنی ہے کرنا کے آپ نے جو فارز امپل آپ ٹرالے کے اگر جاتے ہیں ویزے پہ تو وہاں پہ جا کے آپ نے وہاں پہ جا کے ٹچ کرنا کنسلٹینٹس کو سب سے پہلے تو جس کنسلٹینٹ کو ٹچ کرنا اسے پوچھنا کہ تم ریجسٹرڈ ہو ٹھیک ہے جو ریجسٹرڈ ہوتا ہے وہ خود شور مچانا شروع کر دیتا ہے جی ہم ریجسٹرڈ ہیں یہ دیکھیں مارا سائٹیف کر جو ریجسٹرڈ نہیں ہوتا وہ اس طرف آتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ریجسٹرڈ کنسلٹینٹس سے بات کریں ریجسٹرڈ کنسلٹینٹ جو ہے اسی کے ساتھ پروسس کریں اس کی ذمہ داری ہوگی کہ فراد ہوگا یا جو بھی ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا اگر تو آپ کا وہاں پہ بلڈ ریلیشن ہے پھر تو پریشانی کی بات نہیں ہے وہ جانتے ہیں وہاں کا سارا سسٹم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جب وہاں پہ جانا ہے فار ایزمپل میں ٹرالے کی بیس پہ ہی چلتا ہوں لے کے آپ نے سب سے پہلے اگر تو آپ کا یہاں پہ جیسے کہ آپ نے کہا میرے پاس ٹرالے کا لیسنس سپین کا ہے تو آپ کے پاس ڈرائیوی لیسنس بھی ہوگا جتنا پرانا ہوگا اتنا بہتر ہوگا وہاں پہ کرنڈا میں جائیں گے سب سے پہلے آپ کی یہ تمام لیسنس نارمل کار لیسنس میں کنورٹ ہوں گے جیسے کنورٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ ٹرالے کا لیسنس کر سکیں گے یہ ٹرالے کا لیسنس وہاں پہ نہیں چلے گا بہت سارے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو کہیں گے چل جائے گا ایولیویٹ ہو جائے گا اکچینج ہو جائے گا فلان ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا آپ کو وہاں کا لینا پڑے گا وہاں کا لے کے بھی ڈیفکلٹیز آتی ہیں تو یہاں پہ کہاں پہ چلنا ہے وہاں پہ یہاں پہ لیفٹ رائٹ کا بھی مسئلہ ہے تو یہاں کا ٹرالے کا لیسنس وہاں پہ نہیں چلتا خاص طور پہ پرفیشنل لائسنس نہیں چلتے دوسرا جو نارمل ہے وہ بھی صرف نوے دن کے لیے چلتا ہے اگر آپ سہر کے لیے گئے ہیں کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے نارمل جیسے گاڑی آپ کو ملتا ہے چینج ہونے کے بعد تو آپ کو جو ہے آپ نے وہاں پہ کسی ڈرائیویل سکول سے جو ہے وہ ٹرالے کا لیسنس کرنا یہ یاد رہے کہ ویزٹ ویزے پہ سکتے ہیں وہاں پہ لیسنس کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے آپ وہاں پہ ٹرالے کا لیسنس کریں جو اگر آپ کا یہ ویلیویٹ ہو گیا اور آپ کو گاڑی کا مل گیا تو دھائی سے تین مہینے آپ کو پڑھنا پڑے گا وہاں پہ ٹرالے کا لیسنس کر لیں گے ٹرالے کا لیسنس کرنے کے بعد کچھ وہاں پہ ریاستیں ہیں جہاں پہ بڑی بڑی وہ آپ کو طریقہ کا سمجھائیں گے ساری بات کریں گے آپ کو پیمٹ کا بھی کہیں گے آپ ان سے یہ ڈیل کر سکتے ہیں کہ میں دو سال تین سال پہلے جو ہے وہ کم تنخواہ پہ کام کر لوں گا مجھے آپ کونٹریکٹ دیں میں اپنا ویزا چینج کروانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اگر وہاں پہ آپ کی کسی نہ کسی سے بات بن جاتی ہے اور عموماً بن جاتی ہے تھوڑی سے آپ کوشش کریں گے بھاگ دوڑ کریں گے بن جائے گی اس کے بعد آپ کو وہاں سے ورک پرمٹ ایشیو ہو جاتا ہے ورک پرمٹ ایشیو کروانے سے اب آپ کے لئے دوسرا مسئلہ ہوگا کہ آپ نے اپنا ویزا جو ہے وہ کروانا ہے نارمل میں اس کے لئے آپ کو ایک مرطہ ایکزٹ ہونا پڑے گا دوبارہ ان ہونا پڑے گا کینیڈا میں اس کے محترم طریقہ کار ہیں واپس پین آجائے یہاں سے چلے جائیں یا آپ امریکہ میں انٹر ہو کے وہاں سے آ جائیں وہ وہاں کی سیچویشن کے مطابق وہاں کے لوگ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں کون سا ویہ آپ کے لئے بہتر ہے جب آپ واپس آئیں گے اس وقت آپ کا چھوٹا سا انٹریو ہو سکتا ہے کہ آپ وزٹ پہ آئی تھے آپ ورک پرمٹ کیا وہ وہاں پہ آپ جو ہے ان کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ زیادہ پروفیشنلی اچھا لگا ہے میں وہاں پہ بھی یہی کام کرتا تھا تجھے میرا پروفیشن ہے ایتنا مسئلہ وہ نہیں ہے ایتنا انٹریو ٹاف نہیں ہوتا ہے وہ نارمل جو ائرپورٹس پہ تھوڑی بہت بات چیت ہوتی ہے وہی ہوگی اور اس کے بعد آپ کا جو ورک پرمٹ ہے وہ شروع ہو جائے گا اگر آپ کوئی ایسی کمپنی نہیں ملتی جو آپ کو کہتی ہے ہم نے لازمی پہلے کچھ پیسے لینے ہیں تو وہ پیسے جو ہے وہ تیس چالیس ہزار ڈالر تاک وہ لوگ مانگتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ گھومنا پہ مختلف کمپنیز میں چکر لگانے پڑیں گے مختلف بے شمار وہاں پہ کمپنیز ہیں بے شمار انفرمیشن آپ کو ملے گی وہاں پہ لیکن یہ میں توام باتیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ رہے گی یہ سارا کچھ نہیں ہو سکے گا اگر آپ چاہتے ہیں اپنا سرمایہ بچانا فرار سے بچنا کل کی پریشانی سے بچنا تو بہترین وی یہ ہے آپ وزڈ لوگو آئیں اگر یہاں کی نشنالٹی نہیں ہے اگر نشنالٹی ہے پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر تو آپ ایزیلی وہاں پہ جائیں گھومیں پھریں لسنس کریں کوئی اور جاب کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کوئی اور پروفیشن سے تلقا کوئی شیف ہے کوئی ٹیچر ہے کوئی اور کسی قسم کی اس کے پاس پلمبر ہے کنسٹرکشن کا کام جانتا ہے وہ اس طرح سے مختلف نویت کے وہاں پہ پروفیشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے بہت زیادہ جابز ہیں تو وہاں پہ جا کے کر سکتا ہے بات وہی ہے کہ بیشمار آپشنز ہیں لیکن ہمت کرنے سے موو ہونے سے سارا کچھ ہوگا دوستو یہ تھی انفرمیشن جو میں نے آپ کو پروائیڈ کرنے کوشش کی اگر اس سے ریلیٹڈ مزید کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو کمیٹ کر سکتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ